نمسکار دیس کی بات میں پہلے بات کسانوں کی جنہوں نے اپنے آندولن کو آج کچھ گدھی دی ہے قریب آٹھ مہینے سے چل ریکٹر شیقان انہوں کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر جنتر منتر میں انہوں نے کسان سنسد بھی لگائی پولس کے نگرانی اور دلی سرکار کے سیو کے بعد قریب دو سو کسانوں کو جنتر منتر میں انہوں نے پردشن کیا ہے اور پرتی دن یعنی ہر روز دو سو کسان اسی طرح سنگو بورڈر سے کسان پہنچیں گے اور جنتر منتر میں اپنا ایک کسان سنسد بھی لگائیں گے بورڈر پر ہی پولس نے ان کے پہچان پتروں کی جانچ کی تھی باقاعدہ سنسد کی طرح یہاں پر بھی سانسد ہیں سپیکر اپس بھاپتی بنائے گئے ہیں بہرال کسان اپنی مانگوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ دو خاص چہرے جنڈے جا رہے ہیں پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر درشن پال موجود ہیں بہت بہت دھنیواد سر جنڈے کے لیے اور سب میں پہلے آپی سے پوچھنا چاہوں گی جو آج کسان پہنچے ہیں یہ جنتر منتر کسان سنسد انہوں نے لگائی ہے کیا اس سے حاصل ہوگا دیکھیں یہ ہمارا اندولن کا آٹھ مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں اس اندولن کے ڈیفرنٹ فارمز ہم نے لیے ہیں ڈلی آ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے اور پروگرام بھارت بند کی کول دی ہے دو بار روڈ بلوک کیا ہے ریل جام کیا ہے بہت سارے دن ہم نے بھاگت سنگھ کا اشادہ دے اس بغیرہ بغیرہ ہم نے بہت سارے ایسے پروگرام کیا ہے ابھی پارلیمنٹ جو ہے پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے مونسون سیشن چل رہا ہے اس مونسون سیشن میں ہم نے یہ تیہ کیا تھا بہت بار ہم نے دو بار پہلے بھی تیہ کیا تھا مارچ تو پارلیمنٹ ابھی ہم نے کیونکہ مونسون سیشن ہمارا آٹھ مینے پورے ہونے سے پہلے آ گیا تو اندر پارلیمنٹ کے اندر ہم نے جو ایم پی ہیں انڈیا کے اور اپوزیشن کے ان کو ہم نے ایک لیٹر لکھا جس کو ہم نے ویپ بولتے ہیں ہم نے ویپ جاری کیا جس کو ووٹرز ویپ ہم نے کہا کہ آپ کے ووٹرز بھارت کے لوگ آپ سے یہ ڈیمان کرتے ہیں جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہمارے کسانوں کی آواز اس طرح سے اٹھائیے کہ جو رولنگ پارٹی ہے وہ ان قانونوں کو واپس کرنے کے لیے مجبور ہو جائے اور ساتھ ہی ایم ایس پی کی گرانٹی اور پرکیورمنٹ کے لیے قانون بنانے کے لیے وہ مجبور ہو جائے اور باہر ہم نے تہہ کیا کہ کسان جو ہیں باہر اپنا ایک بورچہ لے کے جائیں گے دو سو کسان ہم نے جمعت جانبوچ کے کیا تھا جو وہاں ڈسپلن منٹین کر سکیں ایک سسٹیمیٹک چیزیں ہو سکیں بہت اچھے تھے سبجک جو ڈسکس ہو سکیں اور اس کو ہم نے ایک پیرلل کسان سنسد کا نام دیا ہے یہ بہت اچھی سوچ ہے جو آپ کہہ رہے کہ ایک پیرلل کسان سنسد کا نام لیا اور ایک طرح سے اس پر پوری روچی ایک بار پھر سے بڑھ گئی ہے راکیش چکیت بھی مارے ساتھ جڑ گئے ہیں راکیش جی اب آپ کہاں بیٹھیں کیونکہ مجھے بتایا گیا آپ لوگ جنتر منتر میں تھے اور آپ کو پھر وہاں سے روانہ کر دیا گیا تو آپ کہاں سے ہیں اور بتائیے آج کا ربھاو کیسا رہا آپ اب تو ابھی تو جنتر منتر سے ہم لوگ چل دیئے اور گاڑیوں میں ہم ہیں اور کیونکہ پانچ بجے تک کلے اب لوگ اپ اپنے اس پہ جا رہے ہیں وہ جائیں گے سنگو بوڈر جائیں گے اب اپنے بوڈرو پہ جائیں گے اور کل پھر دوسرا جتھا یہاں پہ آئے گا اور آج اچھا وہ رہا ہر اسٹیٹ کے لوگ آئے اور انہوں نے اپنی بات رکھی اور بہت اس پارلیمنٹ جو سیسن تھا ہمارا چلا وہاں پہ اور ایک یہ نئی پہل دنیا میں ہوئی کہ پیرلل پارلیمنٹ کے کسان بھی سنسر چلا سکتا ہے اور سرکار کو اب یہ مان لیا سرکار نے اوٹھرٹک روپ سے کہ ہم کسان ہیں جو وہاں سے آئے ہیں ابھی تو سرکار کسان ہی نہیں مان رہی تھی ہم کو ہم کسان ہیں یہ سرکار نے مان لیا اور کسان سنسر چلا سکتا ہے یہ بھی سرکار نے مان لیا ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں راکش جی کون کون سے راجوں سے آج کسان تھے کیونکہ صرف دو سو کسان آ رہے ہیں تو کیا آپ کو چناف کر رہے ہیں کہ یہ اپنے پنجاب اور یوپی سے ہی کسان ہیں نہیں نہیں یہ پنجاب یوپی کئرلا تومیلاڈو کرناٹکا تقریباً جیادہ راجوں سے تھے آج بہار بہار سے تھے بلکہ لیمٹر نہیں ہی ہم نے بلکہ پنجاب کے کسان کو نمبر کو کم کیا ہم نے کہ دوسرے راجے کے سنیٹنوں کو اس کا اگر نمیریکل ہی دیکھنا ہو سو سو کسان پنجاب سے ہیں سو کسان باقی پرانکتوں سے آئے یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے پروفیسر درشن پال کی سو کسان اگر اور پورے پردیشوں سے آئے ہیں تو ایک طرح سے پورے دیش بھر کا یہاں پر نیترتوہ ہو رہا ہے راکیش جی جب آپ لوگ وہاں پر موجود تھے کیا چنوٹیا آپ کے سامنے ہیں کسان تو سب ایک جھوٹ ہیں لیکن چنوٹیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں آگامی آگامی چنوٹیا تو یہ ہیں کہ جس طرح سے آج بھی پولیس پرساسن نے روک کے اور پہلے ایک ہوتل میں لے کر گئے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انٹرنیشنل بورڈر ہم پار کر رہے ہو ارے کسان آ رہا ہے سانتی پون پری کس آ رہا ہے وہاں پہ پریس کے لوگ کو نہیں آنے دیا ان کو بہت حرائسمنٹ ان کا کرا پھر بھی پریس کے لوگ وہاں پہ بلوائے کوئی اور لوگ وہاں پہ نہ چلا جائیں ہم تو بیٹھ کے جب ہم نے کہہ دیا ہمارے جتنے لیڈر ہیں ان سب لوگ نے کہہ دیا کہ ہم شانتی پون جائیں گے دوستوں لوگ جائیں گے اپنی آئیڈنٹی کے ساتھ میں جائیں گے تو اس میں اتنا وہ زیادہ کرنے ہی کانجور رہت ہے جتنے جلدی ہم ٹائم پہ چلا جائیں اتنا ہی جلدی پانچ بجے ہم اپنا واپسی آ جائیں یہ ہمارا پروسیسن جب تک پارلیمنٹ چلتی رہے گی وہ چلتی رہے گی اور تو زیادہ کوئی سوششہ نہیں آئی لیکن پریس کے لوگ کو بہت دیل میں علاؤ کرار ہوں کیونکہ پریس کے مادہم سے ہی اپنی بات ہم کہہ سکتے ہیں بلکل آپ راکیج جی بنے رہیے پروفیسر درشن پال آپ بھی یہاں پر ہیں اب آپ لوگ انہوں اپنی بات لوگوں تک پہچانے کی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سانسد میں جو ہمارے نیتا گھن ہے جو سانسد ہے کسی بھی دل کے ہوں سرکار کے ہوں آپ کی بات سنیں سرکار کی طرف سے کرشی منتری نے کیا کہا اور ایک اور منتری نے کیا کہا وہ سنیے پھر میں آپ سے آپ دونوں سے اس پر سوال پوچھوں گی آئی سنتے نریندر تومر نے جو کرشی منتری انہوں نے کیا کہا اور منعکشی لیکھی نے کیا کہا یہ کرشی صدھار بل سارا دیس اس بات کا ساکشی ہے کہ وہ کسانوں کے حیط میں ہیں کسانوں کے لیے لاپرد ہیں کسانوں کو بکل پوپلکد کرانے والے ہیں ان کی آمدنی میں بڑوتری کرنے والے ہیں انہیں کانونی سکنجوں سے مکت کرنے والے ہیں جہاں تک کسان یونین کے آندولن کا سبال ہے سرکار نے پوری سنبیدن سیلتا کے ساتھ ان سے چرچہ کی ہے دل کے کس پراؤدھان پر ان کو آپتی ہے اگر وہ آپتی بتائیں گے تو آج بھی سرکار کھلے مند سے ان کے ساتھ چرچہ کرنے کو تیار ہے دیکھیں پہلی بات تو آپ ان لوگوں کو کسان کہنا بند کیجئے کیونکہ وہ کسان نہیں ہے وہی شڑیانترکاری لوگوں کے ہتھے چڑے وے کچھ لوگ ہیں جو کی لگاتار کسانوں کے نام پر یہ حرکتیں کر رہے ہیں کسان کے پاس سمیں نہیں ہے جنتر منتر آ کے بیٹھنے کا وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں یہ آرتیوں کے دوارہ چڑھائے گئے لوگ ہیں پھر کسان آپ ان لوگوں کو بول رہے ہیں موالی ہیں وہ پروفیسر درشنپال اور راکیش چکیتہ آپ ہمارے ساتھ ہیں ایک طرف سرکار کہتے ہیں کہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں دوسری طرف آپ لوگوں کو موالی تک آ جاتا ہے پروفیسر درشنپال کیا کہیں گیا پہلے تو یہ مناکشی جی نے جو کہا ہے میں اس کی گھر بھرسنا کرتا ہوں وہ لوگ جو مناکشی جی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جن لوگوں کی چائے بنا کے آپ چین نی اور دودھ سے اور چائے پتی سے پی کے آئے ہو جن کے گہوں کا بریکڈ اور پروٹھا کھا کے آئے ہو لنچ جن کی سبجی اور دال کے ساتھ آپ نے کیا اور دہیں جن کے دودھ کا پیدا کیا ہوگا کیا ہے ان کو آپ موالی بولتے ہوئے آپ کو گنپل بھی ہچکچار نہیں ہوئی آپ کو جو لوگ دیش کے پورے لوگوں کو جنہوں نے اناج کے بندھار بھر کے پورے ہم جو لے کے جاتے تھے پیل چار سو اسی کے تحت انہوں نے دیش کے پورے لوگوں کو اناج کے دے کے بھوک کو ختم کیا ان کو آپ موالی کہتے ہو جن لوگوں نے اس دیش کو جو انداتا کہتے ہیں انداتا ایک پسے انداتا کہتے ہیں پسے موالی کہتے ہو یہ کسان ہیں پورے دیش کے کسان سے لٹھن لڑ رہے ہیں پورے دیش کے کسانوں کو اس طرح سے بے عزت کرنا اس طرح سے کہنا یہ ایک دم دیش کے سنسد کوئی کہے بہت شرم کی بات ہے ان کو جو کہتے ہیں ان کو اپنے شبد واپس لینے چاہیے اور ہم کسان سے لٹھنوں کی طرح سے اس کی ایک دم نندہ کرتے ہیں نکھیدی کرتے ہیں برسنا کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو جو ہمارے کھیتی منتی کرشی منتری جی نے کہا ہے کرشی منتری جی کے ساتھ گیارہ میٹنگوں میں میں شامل تھا ہم نے ایک ایک چیز بتایا ان کو کہ کیسے یہ قانون ایک دم کسان کے پکش میں نہیں ہیں انہوں نے ایک بار پہلے تو ہمیں بولے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے وہ آپ پر پڑھاتے ہیں پھر بولے کہ آؤ اس میں سنچودن کر دیتے ہیں پھر بولے کہ ڈیڑھ سال کے لیے ان کو روک دیتے ہیں اگر وہ اتنے ہی ٹھیک مانتے تھے پھر یہ آگے کے بڑھتے گئے ڈیڑھ سال کے لیے رد کیوں کرنے پر چلے گئے تو ہمارا یہ کہنا ہے ہماری انڈسٹینڈ یہ ہے کہ یہ قانون پرانتوں کے رائٹس کو بھی انکروچ کرتے ہیں جو فیدرل سسکم میں ہماری چھوڑی بٹ اس کو کرتے ہیں لیکن آپ کیسے اپنی بات پچھائیں گے راکش جی کہہ جی آپ نے بھی سنا جو منتری سرکار دو بھاشا میں بول رہی ہے کیسے اس کو آپ سامنا کریں گے اس کا جی راکش جی دیکھو سامنا تو یہ کریں گے کہ یہ دلی میں بٹھے لوگ چمچماتی کوٹھی میں بیٹھتے ہیں ہم تو جھوپڑی میں رہنے والے لوگ ہیں گاؤں میں بھی ان میں رہتے ہیں یہاں پر دلی سے آٹھ بہنے سے ہم باس کے اور جھوپڑی کے مکان میں رہتے ہیں تو ان کو تو موالی دیکھتے ہیں ہم کیونکہ یہ تو سہروں میں چمچماتی سڑکوں پر رہتے ہیں اچھی کوٹھیوں میں رہتے ہیں تو ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ کسام نہیں ہو سکتے ہیں یہ موالی ہے یہاں پارٹ میں انے سے بٹھے ہوئے ہیں تو ان کا آنے والے ٹائم پر اس کا جباب ان کی پارٹیو کے لوگوں کو اس کا جباب آنے والے ٹائم پر گاؤں میں جب یہ جائیں گے تو وہاں کی جنتہ دے گی کہ وہ اصلی کسان تھے ان کے پاس میں کھیٹ تھے وہ آدھے ریٹ میں اپنی فصلوں کو بیچ کر یہاں پر آئے ہیں اپنا بہاو لینے بھی یہاں پر آئے تھے تو بتائیں گے ان کے لوگ اس کا کوششن ضرور یہ ہوگا ٹھیک ہے راکیش جی مجھے آپ سے ایک اور سوال پوچھنا تھا اور پروفیسر درشن پال آپ دونوں ہی ہیں آج ہمیں وہ تصویریں بھی دیکھنے کو ملی کہ جو وپکش ہے سنسط کے اندر کانگرس کی بات کریں گر ہم وہ درش بھی ہمارے پاس ہے کہ کانگرس بھی اب آپ کے ساتھ آ گئی ہے حالانکہ کسانوں کا مدہ اتنا بڑا ہے کہ راجنیتک دل اب اس کو اٹھانے میں لگ گئے ہیں لیکن کیا یہ سمیہ آ گیا ہے کہ جو بھی وپکش میں ہو جو بھی دل وپکش میں ہو ان کا ساتھ لے لیا جائے درشن پال پہلے آپ بتائیے دیکھئے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پہلے کیول پنجاب ہریانہ کے کسان آئے پھر پورے دیش کے کسان اکٹھے ہو گئے اور کسانوں کے ساتھ لوگ آ گئے لوگوں کے ساتھ پھر پولٹیکل پارٹیز ایک ایک کر کے جیسے پنجاب میں اکالی دل نے انڈیو کو چھوڑا ہم تو یہاں تک آشا کرتے ہیں کہ انڈیو میں جو سنٹھن عبید کے جو سہیوگی دل ہیں وہ بھی ان کو چھوڑے اور جہاں تک ہے اپوزیشن پارٹیز کا اپوزیشن پارٹیز نے کسان اندودن کو سبرتر کیا کر رہے ہیں اور کریں گے اس کے لیے ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کا دھنیواد بھی کرتے ہیں اور آشا کرتے ہیں کہ آنے والے دنے میں پورے دیش میں یہ دل جو ہیں یہ پورے دیش میں کہ وہ چتھی نہیں لکھے راشترپتی کی جو پرائم نیسٹر کو یہ اکٹھے ہو کے کول دیں بھارت کی جنتہ کو کہ کسان اور کسان اندودن کے پکش میں کسان مددوں کے پکش میں دیش کی جنتہ جو ہے اس اندودن کے ساتھ جڑ جائے اور یہ پورے جو دل ہیں اس کی سپورٹ میں ایک دم کٹھے ہو کے آ جائے اور آنے والے دنوں میں انپلیمنٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر راکیش جی اب آپ اپنی بار ٹھیک ہے جی راکیش جی دیکھو جو پولٹیکل پارٹیاں ہیں جو بھی پولٹیکل پارٹی اس کا سمرتھن کرے گی جو بھی میمبر پارلیمنٹ ہاؤس میں ان مددوں کو اٹھائے گا ان کا دھنیواز بھی کریں گے اور جو لوگ نہیں اٹھائیں گے تو اس کا ویروض بھی ہوگا وہ چے ستہ پاکس کا ہو پولٹیکل پارٹی ہاؤس کے اندر اٹھائیں یہ ماملہ ہے اور سنیوک تومورچے نے چھٹھی ان کو لکھی کہ ہاؤس سے آپ باہر نہیں آوگے ان کو بیب جاری کر آئے جنتہ نے پہلی بار کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھوگے پارلیمنٹ کو چھوڑ کے آپ نہیں آوگے اور اب وہاں پاکس رکھو جنتہ نے جس حساب سے آپ کو چنکے بھیج جائیں آپ اپنا پاکس وہاں پر رکھئے پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے اپنی بات وہ چھوڑ کے آ جاتے تھے ہاؤس کا واؤکوٹ کرتے تھے لیکن اب کی بار جو سانسد ہے وہ نہیں کر رہے ہیں تو سب کو کرنا چاہیے اور جو لوگ کسان کا ویروت کرے گا اس کا پون روف سے جنتہ ویروت کرے گی بلکل راکیج جی آپ جڑے ڈاکٹر پروفیسر داشنپال آپ دونوں جڑے بہت بہت دھنے واد آگے بھی آپ لوگوں سے ہم باتشیت کرتے رہیں گے اور آج آگاز ہے ایک طرح سے نئی جان پھوکنے کی کوشش ہوئی ہے کسان آندولن میں اور اب کسان سنگو بارڈر سے پولس کی نگرانی میں ہم دیکھ ستے کس طرح سے جنتر بنتر میں آ گئے ہیں اور یہاں پر اپنی کسان سنسد لگا رہے ہیں تو ایک چھوٹا سا بریک ہم لے رہے ہیں سمیہ اور آج کی ایک اور محتوپون خبر تھی جس طرح سے بھوپال میں اور پانچ راجوں میں پیتیس جگہوں پر اخبار دینک بھاسکر اور ایک سمیہ چینل کے دفتر پر چھاپے پڑے اس کو لے کر ہم آپ کو جانکاری دیں گے بنے رہیے اینڈی ٹی و انڈیا کے ساتھ ہندی اخبار دینک بھاسکر کے دفتر پر آئے کروی بھاگ کا چھاپا پانچ آلگ آلگ راجیوں کے قریب پیتیس جگہوں پر آج ہوا جن میں اخبار کی بھوپال اندور جیپور احمدباد ممبئی سمیت کئی شہروں میں بھاسکر کے دفتر شامل ہیں وہیں اتر پردیش میں بھارت سماچار کے آفس میں بھی آئے کر کا چھاپا چل رہا ہے ہوا یہاں پر آئے کر ادھکاریوں کی ٹیم ان کے لکھناؤ ست آفس اور سمپادک کے گھر کی تلاشی لی سوتروں کا دعویٰ کیا ہے کہ چینل کی اور سے ٹیکس چوری کے پکتا سبوت کے آدھار پر یہ چھاپے ڈالے گئے ہیں کانگریس نے آروپ لگایا ہے کہ جو دینک بھاسکر گروپ پہ چھاپا پڑا انکم ٹیکس کا وہ لوگتندر کی آواز دبانے کی کوشش ہے دیکھیں جنرلی ہم لوگ جتنے پرشن ہیں وہ کیابنیٹ کے نرینے پر ہی رکھتے ہیں اور ایسے بہت سکتا لیکن میں اتنا ہی کہوں گا ایجنسیز اپنا کام کرتی ہیں اس پہ ہمارا کوئی دھخل اندازی نہیں ہوتی اور دوسرا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں پوری جانکاری جرور لینی چاہیے کئی بر جانکاری کے ابحاب میں بھی بہت سارے وشے ایسے آتے ہیں جو سچائی اے ستھے سے پرے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ ہمارے سیوگی انرواک دواری بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ بھوپال میں اور راج بھر میں چھاپے پڑے ہیں سچ مدھ پردیش میں اپریل میں اکسیجن کی کمی سے ہوئے پندرہ حادثوں میں ساٹھ لوگوں کی موطر کینڈر کو شون بتائی دوسری جو پیگسیس سے بھی سمبندت ہے جس میں سافتور پر لکھا ہے جاسوس کی دوسری سوچی میں راحل پریشاند کشور اور پورو چناؤ آیوکت لواس ایسی کئی خبریں ہیں خاص کر کے کورونا کے مدنظر جس میں جو بھوپال میں دینک بھاسکر کا مکھیالہ ہے وہاں پر انکم ٹاکس کی ریڈ چل رہی ہے اور ہمارے سوطر بتا رہے ہیں کہ 35 ٹھکانوں پر دیش کے پانچ راجیوں میں جس میں مہراش جس میں گجرات جس میں راجستان جس میں بھوپال میں اندور اور ماف کیجئے گا مدنظر دیش میں اندور اور بھوپال یہاں پر انکم ٹاکس کی ریڈ چل رہی ہے جس ہم نے بتایا کہ لگاتار جو مہماری ہے اس دوران دینک بھاسکر کی کئی خبریں دیش اور دنیا میں سرخیوں میں رہی ہے حالان کہ ٹاکس دپارٹمنٹ کے بارے میں اور جیسا ہمیں ابھی سوطروں سے صرف اتنی جانکاری مل پائی ہے جو دینک بھاسکر گروپ کے پرموٹر ہیں ان کے گھروں میں دفتروں میں جیسا پانچ راجیوں میں لگبھو 35 ٹھیکانوں پر اس طرح کی چھاپے ماری انکم ٹیکس دپارٹمنٹ کر رہا ہے بھو پال سے کیامرہ پسند رزوان کھان کے ساتھ ہنورا دواری انٹی ٹیو انڈیا ادھر اتر پردیش کے لکھناو میں نیوز چینل بھارات سماچار کے دفتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے پڑے ہیں چینل کے پرموک سمپادک پرجیش مشرہ کے گھر پر بھی ریڈ بھارات ستم چار کے حال کی ریپورٹنگ میں یوگی آدھ سرکار کے کاموں کو لے کر سوال اٹھائے گئے تھے چھاپا مان نے پہنچے انکم ٹیکس کی ٹیم کے ساتھ پولس والے بھی تھے اور سماج وادی پارٹی کے رام گوپال یادف کا کہنا یہ بھی سنے جس نے سچ کہا جیل جانا پڑا میڈیا والے بھی پریشان ہونا پڑا تو وہ ہی ہے کہ ہمارا بارت سمجھ رہے تر پڑی اس نے ایک ایک چیز صحیح دکھائی کورونا کھلی موت موقع پہ جا کے ان کے لوگوں دکھائیں گنگا جی میں لا سینگ تہر رہی تھے وہ بھی دکھائیں یہاں تک سپریم پورٹ کے مانی جج کو یہ ٹپڑی کرنی پڑی کسی چینل نے دکھائی ہے پتہ نہیں ان کے خلاف مقدمہ کام ہوا کہ ایک سیٹائر تھا مقدمہ تو نہیں لیکن ریڈ ہو گیا ایک تو اب وقت کی ستنتہ کا پر پورا اور دیس کی بات میں آگے ہے کیا سدھو کی چٹھی کام کر گئی ہے پنجاب کی راجنیتی کرناٹا کی راجنیتی پر گور کریں پنجاب کانگرس کے نئے ادھیاکش بنایا گئے نوزود سنگھ سدھو نے مکھے منتری کیاپٹن امرندر سنگھ کو چٹھی لکھی ہے سدھو نے کل راجنیتی نئی ٹیم کے پدبھار گرہن کرنے کے موقع پر آنے اور آشیروا دینے کی گزارش کی ہے اس کے علاوہ بڑی سنکھیا میں ویدھائکوں کے دستخط والی ایک دوسری چٹھی بھی مکھی منتری کو بھیجی گئی جس کے بات جا رہا کہ سمارو سب سے بڑی بات ہے جو چٹھی بھیجی گئی اس میں 56 ویدھائکوں کے سمرتن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 177 ویدھان صاحب میں کانگریس 77 ویدھائک 77 میں سے 56 چٹھی جاتی ہے سبھ ویدھائکوں جتنے بھی سانسد ہیں ورش نتاؤں کو اپنے یہاں چائے پہ بلایا ہے اور اس کے بعد وہ 11 بجے کانگریس دفتر جائیں گے جہاں پہ نبجو سنگھ شدو کی تاج پوسی ہونی ہے تو ایک طرح سے آپ کر سکتے ہیں فیلحال یودھ ویرام ہو گیا ہے لیکن کئی جانکار مانتے ہیں کہ جنگ ابھی جاری رہے گی بلکل جو ادھیکش کے روپ میں اب کیا کریں گے سیدھو ساری نیوکتیاں کریں جہاں ہے کہ چار کارکاری ادھیکش بنائے گئے وہ بھی اپنے بنائے ہیں لیکن سب سے بڑی بات ہے پردیش ادھیکش ہی پارٹی کا سیمبل باڑھتا ہے وہاں پہ جو ہے وہ جھگرہ شروع ہوگا کس کو نتیجے تک انتجار کریں اور تب یہ دیکھا جائے گا کہ پنجاب کا نیا کپٹن بنتا ہے تو تب تک آپ انتجار کرنا پڑے گا اس جنگ کے لئے لیکن جنگ تو چلتی رہے گی بھلے ہی دویرام آپ اس کو کہنے بہت دھنیو آت اس جانکاری کے لئے پنجاب کی راجنیتی پہ لگاتار نظر بنی رہے گی ادھر آئیے کرناتک کا روک کرتے ہیں کرناتک کے مکہ منتری بی ایس یدور اپپا نے بی جی پی آلہ کمان کی مشکلیں بڑھا دی ہیں چھبیس ساری کو پرستاوت ویدھائک دل کی بیٹھک اب نہیں ہوگی بلکہ یدور اپنے اس سے ایک دن پہلے یعنی پچیس جولائے کو رات پہ کھانے پہ بلائے یہ ہم آپ کل کی تصویریں دکھا رہے ہیں لیکن آپ بتا دیں یہ مٹھ میں جب گئتے تب کی تصویریں لیکن اب جس طرح سے واپس تھیتی ہے وہ بدلنے جاری اور یہ بیان دیا ہے کہ میں پارٹی آلہ کمان کے نردیش کا انتظار کر رہا ہوں جو مجھے شاید پچیس تاریخ کو ملے گا دو مہینے پہلے بھی میں یہ کہا تھا اور تب بھی استیفہ دینے کو میں تیار تھا تو کرناتہ کی راجنیتی پر بھی نظر بنائے رکھنے کی ضرورت ہے مہار حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ڈی آر ایف کے ساتھ کوز گھاڑ کی بھی مدد لینی پڑ رہی ہے اگت پوری میں کساری گھاڑ پر چٹان کھسکنے اور تیز بارش سے مدی ریل کی پٹری بہت گئی ہے ممبئی سے سٹے کلیان اور بھیواندی کو بھی بارش کے پانی نے اپنے آگوش میں لے لیا رتنا گری کا چپلون شہر لگاتار ہو رہی بارش سے ٹوپ گیا سڑکیں ندیوں میں تبدیل ہو گئی جو جہاں تھا وہیں فس گیا واسشتی ندی نے پورے شہر کو اپنے تستان پلے جانے کے لیے انڈی آر ایف کے ساتھ کوش گاڑ کے بھی مدد لینی پڑی نیجی چار بوٹ کوش گاڑ کی ایک بوٹ کسٹم کی ایک بوٹ اور نگر پالی گا کے دو بوٹ مدد میں لگے ہیں انڈ ڈی آر ایف کے 23 جنوں کے دو گروپ چیز گرز لانگلی جو گرنا سرک ستری نینے سٹی پتہ چی دیکھ تیار کرو کرنا ست ملیا ہے سب مل کے جتنے بھی لوگ پھسے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنے کی پراث مکتا جنتا کا جس کے جو اٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کی جان کا بچانے کی پراث مکتا ہے بعد میں پوری بجار جو ہے پانی کے نیچے جانے کے کارن بہت نقصان ہو گیا لیکن دوسرے دن پانی اترنے کے بات میں دیکھا جائے گا لیکن میں سب کو آخان کرتا ہوں چنتا نہ کریں نہ ڈریں ہم لوگ پریشتی پہ پوری طرح دھیان رکھ بیٹ گئی ہے سوئی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہماری ٹیم نے وار فوٹنگ پر کام کر شروع تی میں جہاں ہماری سی ایس تی سی امبر نا تک سرویس چل رہی تھی ہی ہم نے امبر نا تا بدلہ پور کے بیچ سوہ ساڑھے دس بجے ٹریک فیٹ کیا اور ہماری سرویس سی ایس 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 بدلہ پور تک شروع کر دی ممبئی سے سٹے کلیان بھیون ڈی بدلہ پور اور آس پاس کے علاقوں میں تیج بارش نے سب کچھ ڈوبا دیا موکی منتری ادھو ڈھاکرے نے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کر اس سٹی کی جانکاری لی اور رہت کارے میں تیج لانے کا آدیز دیا ہے ممبئی سے سٹے آس پاس کے علاقوں میں بھاری بارش جہاں وہاں کے لوگوں کے لئے مصیبت کا سبب بن گئی ہے مہین ممبئی کے لئے راحت بن کر ممبئی کو پینے کا پانی دینے والی دھلیں تیشی سے بھر رہی ہیں بیانسی کے مطابق ساتھ میں سے چار تالہ بھر کر بہنے لگے رتنگی سے ڈلیپ مجاور کلیان سے سودیش اور ممبئی سے کیامرمن پرامیر رویس سنیل سنیل سنگ اینڈیو انڈیو انڈیو سنیل سنیل